موسیقی اور اس کے بعد جب ہم اس کو پی ڈی ایف میں کریں گے پھر بھی میں آپ کو اس کی کوالٹی دکھاؤں گا بلکل سیم کوالٹی ہوگی اور دن سیکنڈز جو ہے یہ کنوارٹ ہو جائے گی اور اسی طرح یہ دوسری امیج جو ہے یہ بھی آپ کو اپن کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس کا فارمیٹ پی این جی ہے پہلے والی کا جی پی جی تھا تو ان دون امیجز کو ہم کنوارٹ کریں گے پی ڈی ایف فائل کے اندر ٹھیک ہے تو چلتے ہیں براوزر کے اوپر یہ ویب سائٹ ہے اس کو میں نے اوپن کر کے رکھا ہوئے اور اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ بھی میں ڈسکریپشن میں اٹ کر دوں گا تو آپ سمپلی یہاں سے سیدھا اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا نام ہے ویب سائٹ کا اور یہ اس کا اس طرح سے سامنے آپ کے وینڈو جو ہے اوپن ہوگی تو اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی یہ ویب سائٹ بہت ہی ایزی اور اور زبردست ویب سائٹ ہے اس سے آسان اور فری ویب سائٹ اور کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس کا بہت ہی سمپل پروسس ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں سائن اپ اور لاؤگ ان کے اپشنز ہیں بٹ یہاں پہ آپ کو لاؤگ ان اور سائن اپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے بغیر ہی ہم جو ہے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور ڈانلوڈ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ سمپل کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ جو ہے اپنی ایمیج سیلیکٹ کریں گے میں نے دو ایمیجز رکھی ہوئی ہیں ان کے نام بھی دی ہوئے ہیں جی پی جی اور پی این جی دے دیا تھا کہ ڈیفرنس ہو جائے اور یہاں پہ میں فارگزمپل اس کو کلک کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد تو یہ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ اپشنز دی ہوئے ہیں سیٹنگز میں کہ ہم اس کو کس طرح سے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پورٹریٹ اور لینڈسکیپ میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی جو ہے وہ پورٹریٹ میں ہے لینڈسکیپ میں دیکھیں پیج جو ہے وہ لینڈسکیپ میں ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹریٹ میں کروں گا تو وہ پورٹریٹ میں ٹھیک ہے ورٹیکل جو ہے اس کو کہتے ہیں پورٹریٹ ورٹیکل میں ہو جاتا ہے لینڈسکیپ میں ہوریزنٹل ڈریکشن میں ہو جاتا ہے اس کے بعد پیج کا سائز آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ صرف جو امیج آپ کی ہے صرف وہی ڈاؤنلوڈ ہو پیڈی ایف میں یا آپ اس کو اے فور میں کر رہے ہیں تو وہ پورا اے فور پیج آ جائے گا یا جو ہے وہ یو ایس لیٹر جو ہے پیج تو اس میں آپ کرنا چاہیں تو اس میں آ جائے گا جو آپ کی امیج ہوگی باقی پیج وائٹ ہوگا تو یہ آپ کی مرضی ہے جو آپ اس میں سے سیلیکٹ کرنا چاہیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے سپوز ایسے ہی اے فور کر دیا اچھا اس کے بعد ہے مارجنز تو مارجن میں جو ہے آپ بغیر مارجن کے کر سکتے ہیں یعنی امیج کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مارجن لگے وائٹ سمال لگے بینگ لگے تو یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے سمال مارجن پہ کیا ہے تو یہاں پہ آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اور سمال کیا ہے تو وہ تھوڑا سا زوم ہو جائے گی جو مارجن ہوگا باہر امیج کے باہر وائٹ کلر کا جو پٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی نو مارجن میں کوئی بھی مارجن نہیں ہوگا تو یہ سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں ایز یو ویش یا جیسے آپ کو چاہیے اور اس کے بعد نیچے آپ کنورٹ پی ڈیف پہ کلک کر دیں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گی اور کنورٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ سیمپلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ یہ ڈریکٹ اوپن ہو رہی ہے میرے پاس آپ کے پاس یہ جو ہے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں چلے جائے گے تو وہاں سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں اس کو آپ کو اوپن کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ یہ جو ہے امیج دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اس کا جو ہے وہ ریزلٹ کوئی بھی پکزلز نہیں پھٹے سیم سیم ویسے ہی ہے اور یہ جو ہے اس کی پیڈیا فائل اوپن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تو یہ ہے ٹول اس کا کنورٹ کرنے کا بہت زبر اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ایک سے زیادہ امیجز کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی اس میں ہو جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی امیجز ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ اکٹھا سیلیکٹ کر کے اوپن کر لیں گے تو یہ جب اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے اوپن ہوں گی باقی سیٹنگ سوائی ہوں گی جو ہے ہم نے پہلے دیکھی ہیں لیٹ سائیڈ والی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کنورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو کنورٹ کرنے کے لیے جو ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اس کا سیکوئنس جو ہے وہ بھی آپ اپنے مسجد کا رکھ سکتے ہیں فرزمبل دو امیجز آپ نے سیلیکٹ کی ہیں یا پانچ دس جتنے بھی کی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک سیکوئنس سے آئیں تو اس کا سیکوئنس آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سیکوئنس کو مزید آسان بنانے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کی امیجز ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ میں یہاں پہ امیجز اوپن کر لوں تو سپوز جو امیجز ہم نے کنورٹ کرنی ہے انہی امیجز کو ہم پہلے رینیم کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ملٹیپل امیجز کو جب ہم پی ڈی ایف میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایزی رہتا ہے ٹھیک ہے فرزمبل یہ ایک امیجز کو میں نے نمبر ون دے دیا ہے دوسری کو میں نمبر ٹو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یا آپ اے بی سی کی سیکوینس سے بھی نمبر دے سکتے ہیں یا ون ٹو تری سے کی سیکوینس سے بھی نمبر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیکوینس رکھنا بہت ایزی ہوتا ہے جب ملٹیپل امیجز ہوں ٹھیک ہے تو ہم اس کو دوبارہ یہاں پہ اوپن کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ دو امیجز ہیں ہم ان دونوں کو سلیکٹ کر لیں گے اور اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں یہ ون ٹو آپ کو پتہ چاہے دے گا کہ کونس امیجز پہلے رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ملٹیپل امیجز کو نمبر دے کے اوپن کر لیں گے پھر یہاں پہ اے ٹو زی جو ہم نے ابھی سلیکٹ کیا تھا اس کو کریں گے تو وہ نمبر بن جائے گے اس کو پہ کنورٹ کریں گے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ ایس سچ بیسی پروسس ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سیکنس کس طرح سے ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے رکھا ہے ویسے ہی آئے گا تو یہاں پہ پی ڈی ایف کو اوپن کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہماری پیس پہلی پکچر دی جو تھی وہ تھی اور یہ ہمارے پاس جو نمبر ٹو پہ پکچر تھی وہ سیکنڈ نمبر پہ آئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح پی ڈی ایف جو فارمیٹ آپ کے پاس آئے گا تو اس میں آپ کی مرضی کا سیکنس آ جائے گا تو یہ ایک بہت ہی ایزو بردست اور ایزی ٹول ہے ٹھیک ہے ویڈین سیکنڈز آپ کسی بھی ایمیج کو پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو امیل ہے کہ آج کی ویڈی ایف آپ کے لیے الفل رہی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈی ایف پسان نہیں ہے تو آپ اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ چینل پر نائے آئے ہیں تو اس سے آج بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اس کے علاوہ آپ فیس بک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ